وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا یہ آیت مکی ہے جبکہ احکام کفار سے قتال و جنگ کے نازل نہیں ہوئے تھے اسی لئے یہاں جہاد کو بیہی کے ساتھ مقید کیا گیا بیہی کی ضمیر قرآن کی طرف راجے ہے معانی آیت کے یہ ہیں کہ قرآن کے ذریعے مخالفین اسلام سے جہاد کرو بڑا جہاد قرآن کے ذریعے جہاد کا حاصل اس کے احکام کی تبلیغ اور خلقِ خدا کو اس کی طرف توجہ دینے کی ہر کوشش ہے فہاں زبان سے ہو یا قلم سے یا دوسرے طریقوں سے اس سب کو یہاں جہادِ کبیر فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَزْبٌ فُرَاطٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْضَخًا وَعِجِرًا مَحَجُورًا لفظ مرچ آزاد چھوڑ دینے کے معنی میں آتا ہے اسی وجہ سے مرچ چراغاہ کو کہتے ہیں جہاں جانور آزادی سے چلیں پھریں اور چلیں عبد میتھے پانی کو کہا جاتا ہے فرات خوش ذائقہ اور خوش گوار ملح، نمکین، اُجَاج، تیز وَطَلْخ ہاں تعالیٰ نے اپنے فضل اور حکمت بالغہ سے دنیا میں دو طرح کے دریاں پیدا فرمائیں ایک سب سے بڑا بحر محیط جس کو سمندر کہتے ہیں اور زمین کے سب اطراف اس میں گھیرے ہوئے ہیں ایک چودھائے کے قریب حصہ ہے جو اس سے کھلا ہوا ہے اس میں ساری دنیا آباد ہے یہ سب سے بڑا دریا بتاقاضہ حکمت سخت، نمکین، تلخ اور بدمزہ ہے زمین کے آباد حصے پر آسمان سے اتارے ہوئے پانی کے چشمیں، ندیاں، نہریں اور بڑے بڑے دریاں ہیں یہ سب میتھے خوش گوار اور خوش ذائقہ ہیں انسان کو اپنے پینے اور پیاس بجھانے اور روز مرہ کے استعمال میں ایسے ہی شیری پانی کی ضرورت ہے جو حفظ تعالیٰ نے زمین کے آباد حصے میں مختلف صورتوں میں مہیا فرما لیا ہے لیکن باہر محیط سمندر اگر میتھا ہوتا تو میتھے پانی کا خاصہ ہے کہ بہت جلد سر جاتا ہے خصوصا سمندر جس میں خوشکی کی آبادی سے زیادہ دریائی انسانوں جانوروں کی آبادی بھی ہے جو اس میں مرتے ہیں وہیں سڑتے اور مٹی ہو جاتے ہیں اور پوری زمین کے پانی اور اس میں بہنے والی ساری گندگیاں بھی بالاخر سمندر میں جا کر پڑتی ہیں اگر یہ پانی میتھا ہوتا تو چار دن میں ہی سڑ جاتا اور یہ سڑتا تو اس کی بدبو سے زمین والوں کو زمین پر رہنا مصیبت ہو جاتا اس لئے حکمت خداوندی نے اس کو اتنا نمکین اور کڑوا اور تیز بنا دیا کہ دنیا بھر یہ گندگیاں اس میں جا کر بھسم ہو جاتی ہیں اور خود اس میں رہنے والی مخلوق بھی جو اسی میں مرتی ہے وہ بھی سڑنے نہیں پاتی آیت مذکورہ میں ایک تو اس انعام و احسان کا ذکر ہے کہ انسان کی ضرورت کا لحاظ فرما کر دو قسم کی دریہ پیدا فرمائے دوسرے اس قدرت کاملہ کا کہ جس جگہ میٹھے پانی کا دریہ یا نہر سمندر میں جا کر گرتے ہیں اور میٹھا اور کڑوا دونوں پانی جگجہ ہو جاتے ہیں وہاں یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ دونوں پانی میلوں تک اس طرح ساتھ لگے ہوئے چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا دوسری طرف کڑوا اور ایک دوسری سے نہیں ملتے سال آنکہ ان دونوں کے درمیان کوئی آڑ حائل نہیں ہوتی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسْوِهِ رَا نصب اس رشتے اور قرابت کو کہا جاتا ہے جو باپ یا ماں کی طرف سے ہو اور صحب وہ رشتہ و تعلق ہے جو بیوی کی طرف سے ہو جس کو قرف میں سسرال بولتے ہیں یہ سب تعلقات اور قرابتیں اللہ کی دیوئی نعمتیں ہیں جو انسان کی خوشکبار زندگی کے لیے لازمی ہے اکیل آدمی کوئی کام بھی نہیں کر سکتا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا یعنی تمہیں ایمان کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے اور دنیا اور آخرت میں تمہارے لئے فلاح کی کوشش کرتی میرا کوئی دنیا بھی فائدہ نہیں میں اپنی اس محنت کا تم سے کوئی عجر و معاوضہ نہیں مانتا میرا فائدہ اس کے سوا نہیں کہ جس کا جی چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص راہ پر آ جائے ہوئے تو فائدہ اسی کا ہے اس کو اپنا فائدہ قرار دینا پیغمبرانہ شب تک کی طرف اشارہ ہے کہ میں تمہارے فائدے ہی کو اپنا فائدہ سمجھتا ہوں یہ ایسا ہے جیسے کوئی بڑا ضعیب باپ اولاد کو کہے کہ تم کھاؤ بھی اور خوش رہ یہی میرا کھانا پینا اور خوش رہنا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو اپنا فائدہ اس لحاظ سے فرمایا ہو کہ اس کا ثباب آپ کو ملے گا جیسے کہ حدیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کے کہنے کے مطابق نیک عمل کرے تو اس کے عمل کا ثباب خود کرنے والے کو بھی پورا پورا ملے گا اور اتنا ہی ثباب ہدایت کرنے والے شخص کو بھی ملے گا یعنی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا پھر اپنی شان کے مطابق ان پر جلبہ افروض ہونا سر اللہ رحمان کا کام ہے اس کی تصدیق و تحقیق مبدلو ہو تو کسی باخبر سے پوچھئے باخبر سے مراد حق تعالی یا جبرائیل امین ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد کتب تابقہ کے علماء ہوں جن کو اپنے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس معاملے کی اطلاع ملی ہے لفظ رحمان عربی زمان کا لفظ ہے اس کے معنی سب عرب جانتے ہیں مگر یہ لفظ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ بولتے تھے اسی لئے یہاں یہ سوال کیا کہ رحمان کون اور کیا ہے سبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منیرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَأَنَّهَا وَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا مقصول انعیات سے انسان کو یہ بتلانا ہے کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور شمس و قمر اور ان کے ذریعے رات دن کا انقلاب اور ان کی تاریخی اور روشنی اور زمین و آسمان کی تمام کائنات اس لئے پیدا کیے ہیں کہ غور و فکر کرنے والے کو اس میں تعالیٰ کی خدرت کاملہ اور توحید کے دلائف پر ہم اور شکر بزار کے لئے شکر کے مواقع ملیں تو جس شخص کا وقت دنیا میں ان دونوں چیزوں سے خالی گزر گیا اس کا وقت ضائع ہو گیا اور اس کا راست المال بھی فانہ ہو گیا اللہم مجعلنا من الزاکین الشاکرین ابن عربی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہید ادبر سے سنا ہے کہ بڑے غور اور خسارے میں ہے وہ آدمی جس کی عمر ساتھ سال ہوئی اس میں سے آدھا وقت تیس سال رات کو سونے میں گزر گئے اور چھٹا حصہ یعنی دس سال دن کو آرام کرنے میں گزر گیا تو ساٹھ میں سے صرف بیس سال کام میں لگے قرآن حکیم نے اس جگہ بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں اور فلکیات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن ان چیزوں کا ذکر بار بار اس لیے کرتا ہے کہ تم ان کی تخلیق اور ان کی حرکات ان سے پیدا ہونے والے آتار میں غور کر کے ان کے پیدا کرنے والے اور چلانے والے کو پہچھانو اور شکر بزاری کے ساتھ اسے یاد کرتے رہو باقی رہا یہ مسئلہ کہ اجرام سماوی اور فلکیات کی حقیقت اور حییت کیا ہے یا آسمانوں کے جنم کے اندر سمائے ہوئے ہیں یا ان سے باہر کی فضائی آسمانی میں ہیں انسان کے معاش یا معاش کا کوئی مسئلہ اس سے وابستہ نہیں اور ان کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے لیے آسان نہیں نہیں جن لوگوں نے اپنی عمرے اس کام میں سرکی ہیں ان کے اقرار سے ثابت ہے کہ وہ بھی کوئی قطعی اور آخری فیصلہ نہیں کر سکے اور جو فیصلے کیے وہ بھی خود دوسرے حکمہ کی مخالف تحقیقات نے مفدوش و مجروف کر دی ہے اس لیے تفسیر قرآن میں اس سے زیادہ کسی بحث میں پڑھنا بھی کوئی قرآن کی ضروری خدمت نہیں لیکن اس زمانے کے ماہرین سائنس نے مصنوعی سیارات اڑانے اور چاند تک پہنچ جانے اور وہاں کی مٹی پتھر غاروں اور پہاڑوں کے پوٹو فراہم کرنے میں بلا شبہ حیرت انگیز کا نام انجام دیئے مگر افسوس ہے کہ قرآن حکیم ان چیزوں سے انسان کو جس حقیقت شنانسی کا سبق دینا چاہتا ہے یہ لوگ اپنی تحقیقی کابشوں کے غرور میں مرد ہو کر اس سے اور زیادہ ضرور ہو گئے اور عام لوگوں کے ذہنوں کو بری طرح الجھا دیا کوئی ان چیزوں کو قرآن کے خلاف سمجھ کر مشاہدات کا ہی انکار کر دیتا ہے کوئی قرآن کریم میں تعبیلات کرنے لگتا ہے اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ بقتہ ضرورت تفسیر کے ساتھ اس مسئلے کو بازے کر دیا جائے سورہ حجر کی آئیت وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا کے تحت اس کا وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ سورہ قرآن میں اس کی تفسیر لکھی جائے گی وہ حسب زیر ہے واللہ الموقع ستارے اور سیارے آسمانوں کے اندر ہیں یا باہر قدیم و جدید علم حیت کے نظریات اور قرآن کریم کے ارشادات جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا کے الفاظ سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بروج یعنی سیارے آسمانوں کے اندر ہیں کیونکہ حرف فی ضرفیت کے لئے مستعمل ہوتا ہے اسی طرح سورہ نوح میں ہے حَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاءَاتٍ طِبَاقًا وَجْعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجْعَلَ الشَّمْسَ سِغَاجًا اس میں فِيهِن کی ضمیر سبع سمعباد کی طرف راجے ہے جس سے ظاہراً یہی مفہوم ہوتا ہے کہ چاند آسمانوں کے اندر ہے لیکن یہاں دو باتیں قابل غور ہیں اول تو یہ کہ قرآن کریم میں لفظ سما جس طرح عظیم الشان اور وحم و گمان سے زائد بساط رکھنے والی مخلوق کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں قرآن کی تصوریحات کے مطابق دروازے ہیں اور دروازوں پر پرشتوں کے پہرے ہیں جو خاص خاص اوقات میں کھولے جاتے ہیں اور جن کی تعداد قرآن کریم میں ساتھ بتلائی ہیں اسی طرح یہ لفظ سما ہر بلند چیز جو آسمان کی طرف ہو اس پر بھی بولا جاتا ہے آسمان و زمین کے درمیان کی فضا اور اس سے آگے جس کو آج کل کی استعلاح میں خلا بولتے ہیں یہ سب دوسرے معنی کے اعتبار سے لفظ سما کے مقہوم میں تاخل ہیں اور اسی طرح کی دوسری آیتیں جن میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے ان کو اکثر مفرشلین نے اسی دوسرے معنی پر محمول فرمایا ہے کیونکہ عام مشاہدات سے بھی یہ ثابت ہے کہ بارش ان بادلوں سے برستی ہے جو آسمان کی بلندی سے کوئی نسبت نہیں رکھتے اور خود قرآن کریم نے بھی دوسرے آیات میں بادلوں سے پانی برسانے کی تصریح فرمائی ہے رشاد ہے اَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُذْنِئَمْ لَحَنُ الْمُنزِينُونَ اس میں مُذْنَا کی جمع ہے جس کے معنی سفید بادل کے آتے ہیں معنی یہ ہے کہ کیا بارش کو سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم نے دوسری جگہ رشاد ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعُصْفِغَاتِ مَا أَنْتَجَّاجَا اس میں مُعصفرات کے معنی پانی سے بھرے ہوئے بادل کے آتے ہیں اس میں مُعصفرات کے معنی پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں اور معنی آیت کے یہ ہے کہ ہم نے ہی پانی بھرے بادلوں سے قصرات سے پانی برسایا قرآن کریم کی ان وحثِ تصریحات اور عام مشاہدات کی بنا پر جن آیات قرآن میں بارش کا آسمان سے برسانا مذکور ہے ان میں بھی اکثر مفسرین نے لفظ سما کے یہی دوسرے معانی لیا ہے یعنی فضائے آسمانی خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم اور لفظ کی تصریحات کے مطابق لفظ سما فضائے آسمانی کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور خود جرم اس آسمان کے لئے بھی تو ایسی صورت میں جن آیات میں کواقب اور سیارات کے لئے فس سمای کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کے مفہوم میں دونوں احتمال موجود ہیں کہ یہ کواقب اور ستارے جرم آسمان کے اندر ہوں یا فضائے آسمانی میں آسمانوں کے نیچے ہوں اور دو احتمالوں کے ہوتے ہوئے کوئی قطعی فیصلہ قرآن کی طرف منصوب نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن نے ستاروں اور سیاروں کو آسمان کے اندر قرار دیا ہے یا ان سے باہر فضائے آسمانی میں ملکہ الفاظ قرآن کے اعتبات سے دونوں صورتیں ممکن ہیں کائنات کی تحقیقات اور تجربے اور مشاہدے سے جو صورت بھی ثابت ہو جائے قرآن کی کوئی تصریح اس کے منافع نہیں ہے حقائق کونیاں اور قرآن یہاں ایک بات اصولی طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم کوئی فلسفہ یا حیت کی کتاب نہیں جس کا موضوع بحث حقائق کائنات یا آسمانوں اور ستاروں کی حیت تو حرکات وغیرہ کا بیان ہو مگر اس کے ساتھ ہی وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی کائنات کا ذکر بار بار کرتا ہے ان میں غور و فکر کی طرف دعوت بھی دیتا ہے قرآن کریم کی ان تمام آیات میں غور کرنے سے واضح طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز ان حقائق کونیاں کے متعلق انسان کو صرف وہ چیزیں بتنانا چاہتا ہے جن کا تعلق اس کے عقیدے اور نظریے کی درستی سے ہو یا اس کے دینی اور دنیاوی منافع ان سے متعلق ہو مثلا قرآن کریم میں آسمانوں زمین اور ستاروں سیاروں کا اور ان کی حرکات اور حرکات سے پیدا ہونے والے آتھار کا ذکر بار بار ایک تو اس مقصد سے کیا ہے کہ انسان ان کی عجیب و غریب سفانت اور ماں فوق العادت آتھار کو دیکھ کر یہ یقین کرے کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہو گئیں ان کو پیدا کرنے والا کوئی سب سے بڑا حکیم ہے سب سے بڑا علیم اور سب سے بڑا سفاحب قدرت و خوبت ہے اور اس شقین کے لئے ہرگز اس کی ضرورت نہیں کہ آسمانوں کی اور فضائی مخلوقات اور ستاروں سیاروں کے مادے کی حقیقت اور ان کی اصلی حیت و صورت اور ان کے پورے نظام کی پوری کیفیت اس کو معلوم بلکہ اس کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے جس کو ہر شخص مشاہدے سے دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ شمس و قمر اور دوسرے ستاروں کے کبھی سامنے آنے اور کبھی غائب ہو جانے سے نیز چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اور رات دن کے انقلاب سے پھر مختلف موسموں اور مختلف خطوں میں دن رات کے گھٹنے بڑھنے کے عجیب و غریب نظام سے جس میں ہزاروں سال سے کبھی ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا ان سب امور سے ایک ادنا حقل و بسیدہ سکنے والا انسان یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ حکیمانہ نظام یوں ہی خود بخود نہیں چل رہا اس کو چلانے والا اور باقی رکھنے والا ہے اور اتنا سمجھنے کے لئے انسان کو نہ کسی فلسف کی تحقیق اور آلات رسولیہ و غیرہ کی حاجت پڑتی ہے نہ قرآن نے اس کی طرف دعوت دی قرآن کی دعوت صرف اسی حد تک ان چیزوں میں غور و فکر کی ہے جو عام مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو سکتے ہیں یہ کی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نظام اللہ علیہم اجوہین نے آلات رسولیہ بنانے یا مہیا کرنے اور اجنام سماویہ کی حیت دریاب کرنے کا مطلباً کوئی احتمام نہیں فرمایا اگر ان آیاتِ کونیاں میں تدبر اور غور و فکر کا یہ مطلب ہوتا کہ ان کے حقائق اور حیات اور ان کی حرکات کا فلسفہ معلوم کیا جائے تو یہ ناممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام نہ فرماتے خصوصاً جب ان فنون کا رواج اور تعلیم تعلم کا سلسلہ دنیا میں اس وقت موجود بھی تھا مصر شام ہند چین وغیرہ میں ان فنون کے جاننے والے اور ان پر کام کرنے والے موجود تھے حضرت مسیح علیہ السلام سے پانس سو سال پہلے پیسا غورس کا اور اس کے بعد اس کے کچھ بعد بطلیموس کا نظریہ دنیا میں شائع اور رائج ہو چکا تھا اور اس زمانے کے حالات کے مناسب آلاتِ رسولیہ وغیرہ ایجاد بھی ہو چکے تھے مگر جس ذاتِ قدسی پر یہ آیات نازل ہوئیں اور جن سبحابہ اکرام نظمان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بلا واسطہ آپس ان کو پڑھا انہوں نے کبھی اس طرف التفاق تک بھی نہیں فرمایا اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ ان آیاتِ کونیا میں تدبر اور غور و فکر کا وہ منشہ انگیز نہ تھا جو آج کل کے بعد تجدد پسند علماء نے یورپ اور اس کی تحقیقات سے متاثر ہو کر انتہائی کیا ہے کہ خلائی سفر چاند اور میدریغ و زہرہ پر کمندے بھیگنے کی مسائق قرآنِ کریم کے تقاضے کو پورا کرنا ہے بس صحیح بات یہ ہے کہ قرآنِ کریم نہ ان فلسفی اور سائنسی تحقیقات قدیمہ یا جدیدہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے نہ ان سے بحث کرتا ہے اور نہ ان کی مخالفت کرتا ہے قرآنِ کریم کا حکیمانہ اصول و اسلوب و کائنات و مخلوقات سے متعلق تمام فنون کے بارے میں یہی ہے کہ وہ حرفن کی چیزوں سے صرف اسی قدر لیتا اور بیان کرتا ہے جس قدر انسان کی دینی یا دنیاوی ضرورت سے متعلق ہے اور جس کو انسان آسانی سے حاصل بھی کر سکتا ہے اور جس کے حصول پر تخمیناً اس کو اتمنان بھی ہو سکتا ہے فلسفیانہ دور فلسفیانہ دورازکار بحثوں سے اور ایسی تحقیقات سے جو عام انسانوں کی قابو سے باہر ہیں اور جن کو حاصل کرنے کے بعد بھی قدعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح ہیں بلکہ حیرانی اور شکوک بڑھتے ہیں ایسی بحثوں میں انسان کو نہیں اجھا تھا کیونکہ قرآن کی نظر میں انسان کی منزل مقصود ان تمام زمینی اور آسمانی کائنات و مخلوقات سے آگے اپنے خالق کی مرضیات پر چل کر جنت کی دائیمی نعمتوں اور رہتوں کو حاصل کرنا ہے حقائق کائنات کی بحث نہ اس کے لئے ضروری ہے اور نہ اس پر پورا عبور انسان کے بس میں ہے ہر زمانے کے فلسفروں اور مہاہیدین فلکیات کے نظریات میں شدید اختلافات اور روزمرہ کے نئے انفش اقتشاپات اس کی واضح دلیلیں ہیں کہ کسی نظریہ اور تحقیق کو یقینی اور آخری نہیں کہا جا سکتا انسانی ضرورت سے متعلق تمام فنون تلکیات، کائنات، فضائے عبر و بارہ، خلاء، خلاء، طبقات الارض پھر زمین پر پیدا گلنے والی مطلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات سے اور عام انسان اور انسانی علوم فنون، تجارت، صراحت، سنت وغیرہ ان سب میں سے قرآن حکیم صرف ان کی روح اور مشاہداتی حصے کو اس قدر لیتا ہے جس سے انسان کی دینی یا دنیاوی ضرورت متعلق ہے دورازکار تحقیقات کی دلدل میں انسان کو نہیں پھساتا الوستہ کہیں کہیں کسی خاص مسئلے کی طرح اشارہ یا سوراحت بھی پائی جاتی ہے تفسیر قرآن میں فلسفی نظریات کی موافقت تیا مخالفت کا صحیح میعار علماء اہل حق قدیم و جدید اس پر متفق ہیں کہ ان مسائل کے متعلق جو بعض قرآن کریم سے یقینی طور پر ثابت ہے اگر کوئی قدیم یا جدید نظریہ اس سے مختلف ہو تو اس کی وجہ سے قرآنی آیات میں کھینچتان اور تعویر جائز نہیں اس نظریہ ہی کو مغالطہ قرار دیا جائے گا البتہ جن مسائل میں قرآن کریم کی کوئی تصمیم موجود نہیں الفاظ قرآنی میں دونوں معنی کی گنجائش ہے وہاں اگر مشاہدات اور تجربے سے کسی ایک نظریہ کو قوت حاصل ہو جائے تو آیت قرآن کو بھی اسی معنی پر محمول کرنے کے لینے میں کوئی مضائقہ نہیں جیسے اسی آیت جعل فی سمائی بروجہ میں ہے کہ قرآن کریم نے اس بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضائے آسمانی میں ہیں آج کل جبکہ خلائی تجربات نے ثابت کر دیا کہ ان سیارات تک پہنچا جا سکتا ہے تو اس سے فیصہ اور سی نظریہ کی تارید ہو گئی کہ ستارے آسمانوں میں پیوست نہیں کیونکہ قرآن کریم اور حدیث صلیحہ کی تصریحات کی دوسر آسمان ایک حصار ہے جس میں دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے ان میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا اس مشاہدے اور تجربے کی بنا پر آید مذکورہ کا یہ مفہوم قرار دیا جائے گا کہ کواکب کو فضائے آسمانی میں پیدا کیا گیا ہے اور یہ کوئی تعبیل نہیں بلکہ دو مفہوم میں سے ایک کی تائین ہے لیکن اگر کوئی شرے سے آسمانوں کے وجود کا انکار کرے جیسے بعض حیتِ جلیب والے کہتے ہیں یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راکتوں اور ہوائی جہلوں کے ذریعے آسمانوں کے اندر داخلہ ہو سکتا ہے تو اضروع قرآن اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا کیونکہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ بات واضح طور پر بتلای ہے کہ آسمانوں میں دروازے ہیں اور وہ دروازے خاص خاص حالات میں کھولے جاتے ہیں اور ان دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ مسلط ہے آسمانوں میں داخلہ ہر شخص کا جب چاہے نہیں ہو سکتا اس دعوے کی وجہ سے ان آیات میں کوئی تعبیل نہیں کی جائے گی اور اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا اسی طرح جبکہ قرآن کریم کے آیت کلن فی فلکی اسبحون سے ستاروں کا حرکت کرنا ثابت ہے تو اس معاملے میں بطل موسیت نظریے کو غلط قرار دیا جائے گا جس کی روح سے ستارے آسمان کے جرم میں بیوست ہیں وہ خود حرکت نہیں کرتے بلکہ آسمان کی حرکت کے تابع ان کی حرکت ہے بلکہ آسمان کی حرکت کے تابع ان کی حرکت ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ قدیم مفسرین میں سے بعض لوگ جو فلکیات کے متعلق بطل موسی نظریے کے متقف تھے انہوں نے ان آیات قرآنی میں تعبیلات سے کام لیا جن سے بطل موسی نظریے کے خلاف کوئی چیز سمجھی جاتی تھی اسی طرح آج کے بعد وہ سفنفین جن آیات کو جدید حییت کے نظریات سے مختلف سمجھتے ہیں انہیں تعبیلات کر کے اس کے مطابق بنانے کی فکر کرتے ہیں یہ دونوں صورتیں درست نہیں سلچ خالحین کے سر طریق خلاف اور قابل تردید ہے البتہ واقعہ یہی ہے کہ اس وقت تک حییت جدید نے جو نئی تحقیقات پیش کی ہیں ان میں آسمانوں کے انکار کے سوا کوئی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بعض لوگ اپنے قصور علم سے ان کو قرآن یا سنت کے خلاف سمجھ کر تعبیلات کے درپے ہو جاتے ہیں زمانہ حال کے سب سے بڑے مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی جن کی تفسیر روح المعانی علماء سلف کی تفاصیر کا بہترین خلاصہ اور عرب و عجم مشدق و مغرب میں مقبول و مستند تفسیر ہے موصوب جس طرح قرآن و سنت کے متبحن عالم ہیں اسی طرح فلسفہ و حیت قدیم و جدید کے بھی بڑے عالم ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں تحقیقات فلسفیہ کے متعلق یہی اصول قرار دیا ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اور ان کے پوتے علامہ سید محمود شکری آلوسی نے ان مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں حیت جدیدہ کے نظریات کی تعیید قرآن کریم کی روشنی میں کی گئی ہے مگر دوسرے تجدد پسند علماء کی طرح قرآنی آیات میں کسی قسم کی تعویل قرآن نہیں رکھا ان کے چند جملے جگہ نقل کر دینا کافی ہیں جو حیت جدیدہ کی تعییر میں لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے حیت جدیدہ کے بہت سے قواعد کو دیکھا ہے وہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف نہیں اور اس کے باوجود اگر وہ قرآن و سنت کی کسی نفس کے خلاف ہو تو ہم اس کی طرف رخ نہ کریں گے اور قرآن و سنت کی نصوص میں اس کی وجہ سے تعویل نہ کریں گے کیونکہ ایسی تعویل سلس فالہین کے مذہب کے میں مقبول نہیں ہے بلکہ ہم اس وقت یہ کہیں گے کہ جو نظریہ قرآن و سنت کی خلاف ہے اس میں ہی کوئی خلل ہے کیونکہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک دوسرے کی تعیید کرتے ہیں خلاص کلام یہ ہے کہ فلکیات اور ستاروں سیاروں کی حرکات اور حیات کے متعلق بحث و تعقیب کوئی نیا پن نہیں ہزاروں سال پہلے سے ان مسائل پر تعقیقات کا سلسلہ جاری ہے مصر شام ہند چین مغیرہ میں ان پنون کا چرچہ قدیم زمانے سے چلا رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے پانچ سو سال پہلے اسپن کا بڑا معلم فیصہ وارس بجرہ ہے جو ایتالیہ کے مدرسے کروتونہ میں باقائدہ اس کی تعلیم دیتا تھا اس کے بعد ملاد مسیح علیہ السلام سے تقریباً ایک سو چالیس سال پہلے اسپن کا دوسرا محقق بطلوموس ربومی آیا اور اسی زمانے میں ایک دوسرے فلسفرد حیر خوص کی شورت ہوئی جس نے زاوی ناپنے کے آلات ایجاد کیا فیصہ وارس اور بطلوموس کے نظریات حیرت فلاق کے متعلق بلکل ایک دوسرے سے متضاد تھے بطلوموس کو اپنے زمانے کی حکومت اور امام کا تعاون حاصل ہوا اس کا نظریات اتنا تھا اتنا پھیلا کہ فیصہ وارس کا نظریہ گوشہ گمنامی میں جا پڑا اور جب یونانی فلسفے کا عربی زبان میں ترجوبہ ہوا تو یہی بطلوموس کا نظریہ ان کتابوں میں منتقل ہوا اور اہل علم میں عام طور سے یہی نظریہ جانا پہچانا گیا بہت سے مفسرین نے آیات قرآن کی تفسیر میں بھی یہی نظریہ سامنے رکھ کر کلام کیا گیاروی صدی ہجری اور پندروی صدی عیسوی جس میں اقوام یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا اور یوروپین محققین نے ان مسائل پر کام کرنا شروع کیا جن میں سب سے پہلے کوپنڈک پھر جرمنی منکلر اور ایٹھالیا میں گلیلیو گلیلیو نے بغیرہ کی نام آتے ہیں انہوں نے بھی اثر انوائن مباحث کا جائدہ لیا یہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ حیرت اپلاک کے متعلق بتلی موسی نظریہ غلط اور پی صغورت کا نظریہ صحیح ہے اٹھارویں صدی عیسوی اور تیرنی صدی ہجری میں اسحاب نیوٹن کی شورت ہوئی اس کی تحقیقات و ایجادات نے اس کو مزید تقریت پہنچائی اس نے یہ تحقیق کی کہ وزنی چیزیں اگر ہوا میں چھوڑی جائیں تو ان کے زمین پر آگرنے کا وہ سبب نہیں جو بتلی موسی نظریہ میں بتلایا گیا ہے کہ زمین کے وسط میں مرکز عالم ہے اور تمام وزنی چیزیں مرکز کی طرف فطرتاً رجوع کرتی ہیں بلکہ اس نے بتلایا کہ جتنے ستارے اور سیارات ہیں سب میں ایک جذب وہ کشش کا معادلہ ہے زمین بھی اسی طرح کا ایک سیارہ ہے اس میں بھی کشش ہے جس حد تک زمین کی کشش کا اثر رہتا ہے وہاں سے ہر وزنی چیز زمین پر آوے گی لیکن اگر کوئی چیز اس کی کشش کے دائرے سے بہان نکل جائے تو وہ پھر نیچے نہیں آئے گی حال میں روسی اور امریکی ماہرین نے قدیم اسلامی فلوسفر ابو رحان بیرونی کی تحقیقات کی امداد سے راکٹ وغیرہ ایجاد کر کے اس کا عملی تجربہ اور مشاہدہ کر لیا کہ راکٹ جب اپنی شدید قوت اور تیز رفتاری کے سبب زمین کی کشش کو توڑ کر اس کے دائرے سے باہر نکل گیا تو پھر یہ نیچے نہیں آتا بلکہ ایک مسنوعی سیارے کی صورت اختیار کر لیتا اور اپنے مداد پر چکر لگاتا رہتا ہے پھر ان مسنوعی سیاروں کا تجربہ کرتے کرتے اس کے ماہرین نے سیارات تک پہنچنے کی تدبیریں شروع کی اور بالاخر چاند پر پہنچ گئے جس کی تصدیف تسامانے کے تمام ماہر فن موافق مخالف نے کی اور اب تک چاند پر بار بار جانے وہاں کے پتھر خات مغیرہ لانے اور اس کے فوٹو محیہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے دوسرے سیارات پہنچنے کی بھی کوشش ہو رہی ہیں اور خلان اردی خلائی پیمائی کی مجھتیں جاری ہیں ان میں سے امریکان خلانور جان گرین جو کامیابی کے ساتھ خلائی کا سفر کر کے واپس آیا اور اس کی کامیابی پر اس کے موافق وہ مخالف سبھی نے اعتماد کیا اس کا ایک بیان امریکہ کے مشہور مہانہ مادیرز ڈاجسٹ میں اور اس کا اردو ترجمہ امریکہ کے اردو مہانہ میں سیربین میں مپسل شائع ہوا ہے یہاں اس کے حیم اقتصابات مہانہمہ سیربین سے نقل کی جاتے ہیں جن سے ہمارے زیر بحث مسئلے پر کافی روشنی پڑتی ہے جان گرین نے اپنے طویل مقالے میں خلائی کے اچائف کو بیان کرتے ہوگے لکھا ہے یہی وہ ایک واحد شئی ہے جو خلائی میں خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور یہ کہ کوئی طاقت ہے جو ان سب کو مرکز و محور سے وابستہ رکھتی ہے آگے لکھا ہے اس کے باوجود خلا میں پہلے ہی سے جو عمل جاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہماری کوششیں انتہائی حقیر ہیں سائنسی استلاحات و پیمانوں میں خلائی پیمائش ناممکن ہے آگے ہوای جہاز کی مشینی قوت کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ لیکن ایک یقینی اور غیر محسوس قوت کے بغیر اس کا استعمال بھی محدود اور بیمانی ہو کر رہ جاتا ہے اس لیے کہ جہاز کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تحیین رخ کی حاجت ہوتی ہے اور یہ کام قطب نمہ سے لیا جاتا ہے وہ قوت جو قطب نمہ کو متحبرک رکھتی ہے ہمارے تمام حواس خمسہ کے لیے کھلا چیلنج ہے اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ چک سکتے ہیں نہ سون سکتے ہیں حالانکہ نتائج کا ظہور اس پر واضح دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پوشیدہ قوت ضرور موجود ہے آگے سب سہر و سفر کے نتیجے کو طور پر لکھتا ہے عیسائیت کے اصول و نظریات کی حقیقت بھی ٹھیک یہی کچھ ہے اگر ہم ان کو اپنا رہنما بنائیں تو باوجود یہ کہ ہمارے حواس ان کے ادراک سے عاجز ہوتے ہیں لیکن اس رہنما قوت کے نتائج و اثرات اپنے اور اپنے دوسرے بھائیوں کے زندگیوں میں کھولی آنکھوں دیکھیں گے یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اور اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک رہنما قوت موجود ہے یہ ہیں خلا کے مسافروں اور سیارات پر کمن پھیکنے والوں کی کمائی کے حاصلات جو آپ نے امریکی خلا نورد کے بیان میں پڑھ لی کہ اس تمام تک وہ دو کے نتیجے میں رازے کائنات اور اس کی حقیقت تک رسائی تو کیا ہوتی بے حد و بے حساب سیارات پر نجوم کی گردشوں کا ادراک ہو کر اور حیرانی بڑھ گئی سائنسی آلات سے ان کی بہمائش کے ناممکن ہونے اور اپنی سب کوششوں کی اس کے مقابلے میں حقارت کا اقرار و اعتراف کرنا پڑا بس حاصل اتنی بات ہوئی کہ یہ سب نظام کائنات اور نجوم اور سیارات خود بخود نہیں بلکہ کسی آلغین اور غیر محسوس طاقت کے زیر فرمان چل رہے ہیں یہی وہ بات ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے پہلے قدم پر عام انسانوں کو بتلا دیا تھا اور قرآن کریم کے بشمار آیات میں اسی چیز کا یقین دلانے کے لیے آسمان و زمین نجوم و سیارات وغیرہ کے حالات پر غور و فکر کرنے کی تلقیم کی گئی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح زمین میں بیٹھ کر آسمانی فضاؤں اور نجوم و سیارات کی تحقیقات و وحیات پر فلسفیانہ بحثے کرنے والے ان چیزوں کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے اور بالاخر اپنے عزن و بے بسی کا اعتراف کیا اسی طرح یہ زمین سے لاکھوں میل اوپر کا سفر کرنے والے دلان میں کچھ اس سے آگے نہ بڑھ سکے ان تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا بخشا جہاں تک انسانی جدوجہد اور فکری ارتقاء اور اس کی عجوبہ کاری اور حیرت انگیز انکشافات کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ درست اور عام نظروں کے عدوار سے قابل تحسین بھی ہے لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ بے مصرف شعبدہ گری اور تماش بینی جس سے انسان اور انسانیت کا کوئی موتد بھی فائدہ نہ ہو وہ حکمہ و اقلہ کا کام نہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس پچاس سال کی جدوجہد اور عربوں گھربوں روپیہ جو بہت سے انسانوں کے مسائب دور کرنے کے لئے کافی ہوتا اس کو آگ کی نظر کر دینے اور چاند تک پہنچ کر وہاں کی خاپ اور پتھر سمیت لانے سے انسان اور انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا انسان کی بڑی بھاری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بھوک سے مرتے ہیں ان کو لباس اور سر چھپانے کی جگہ میں ایکسا نہیں کیا اس جدوجہد نے ان کے افلاس و مصیبت کا کوئی حل نکالا یا ان کے امراض و آفات سے صحت و آفیت کا کوئی انتظام کیا یا ان کے لئے قلبی سکون و راحت کا کوئی سمان فراہم کیا تو یقین ہے کہ کسی کے پاس اس کا جواب بجز نفی کے نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ قرآن و شنت انسان کو ایسے لا یعنی مجغلے میں مبتلا کرنے سے گریز کرتے ہیں اور کائنات عالم میں غور و فکر و تدبیر کی دعوت صرف دو حیثیتوں سے دیتے ہیں پہلی حیثیت جو اصل مقصور ہے یہ ہے کہ ان آثارِ عجیبہ کو دیکھ کر موثرِ حقیقی اور اس غیر محسوس قوت کا یقین کرنے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے اسی کا نام خدا ہے دوسرے ان زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ تعالی نے انسان کے پائدے کے لئے ضرورت کی چیز وضیعت فرما دی ہے انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی افل و شعور اور جد و جہد سے کام لے کر ان چیزوں کو زمین کے خزائن سے نکالنے اور استعمال کرنے کے طریقے سیکھ لیں پہلی حیثیت اصل مقصور ہے اور دوسری حیثیت سانوی وفع ضرورت کیلئے ہے اس لئے ضرورت سے زائد اس میں انہمار پسندیزہ نہیں اور کائناہ کے عالم میں غور و فکر اور تدبر کی دونوں حیثیت انسان کے لئے آسان بھی ہیں نتیجہ خیز بھی اور ان دونوں حیثیتوں کے نتائج میں قدیم و جدید فلسفہ کا کوئی اختلاف نہیں اختلاف بھی نہیں ان کے سب اختلافات تفلاق اور سیارات کی حیث و حقیقت سے متعلق ہیں جن کو قرآن نے بے ضرورت اور ناقابل حصول قرار دے کر نظر انداز کر دیا ہے علام وقیت مفتیم مصر نے اپنی کتاب توفیق الرحمن میں علم حیث کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ وصفی ہے جو اجرام سماویہ کی حرکات اور حصابات سے متعلق ہیں دوسرا عملی جو ان حصابات کو معلوم کرنے کے لئے آلات قدیمہ و جدیدہ سے متعلق ہے تیسرا طبعی جو افلاق و سیارات کی حیث و حقیقت سے متعلق ہے اور لکھا ہے کہ پہلی دونوں قسموں میں ماہرین قدیم و جدید میں اختلاف کل عدم ہے آلات ادراک میں بہت بڑا اختلاف ہونے کے باوجود نتائج پر اکثر امور میں سب کا اتفاق ہے ان کا شدید اختلاف صرف تیسری قسم میں ہے وار کیجئے تو انسانی ضرورت کے متعلق بھی یہی پہلی دو قسمیں ہیں تیسری قسم دورازکار بھی ہے اور مشکل بھی اس لئے قرآن سننا تو رحم انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات نے انسان کو ایک تیسری بحث میں نہیں اُجھایا اور گزرگانِ صلب نے یہ نصیحت فرمائی پانچی کا شیر ہے سوفیہ اکرام جو نظر کشفی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کا فیصلہ بھی انجام کا سعیدی علی تحمہ نے فرمایا حافظ شیرانی نے اپنی لہم میں فرمایا سخن ازمت طرف و میگویزاد تہرد کم تر جو کہ کت نکش و دد نکش آید بحکمت معامرہ اس امان تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ کائنات افلاق و فضا اور کائنات ارضی میں غور و فکر اس حیثیت سے کہ ان سے پیدا کرنے والے کے وجود اور توحید اور اس کی بمثال علم و قدرت پر استدلال کیا جا سکے این مقصود قرآنی ہے اور قرآن جا بجا اس کی دعوت دے رہا ہے اور اس حیثیت سے کہ ان چیزوں سے انسان کے معاشی مسائل کے تعلق ہے وہ بھی ضرورت کی حد تک منشاہ قرآنی ہے اور قرآن اس کی طرف بھی دعوت دیتا ہے مگر اس فرق کے ساتھ کے معاش اور معاشی ضروریات کو اصل مقصد طرح دے کر اس میں انہمات نہ کرے بلکہ اس موجودہ زندگی کو اصلی زندگی کی طرف ایک سفر کا درجہ قرار دے کر اس کے مطابق اس میں مشہول ہو اور تیسری حیثیت کیونکہ انسانی ضرورت سے بھی ضائد بھی ہے اور اس کا حصول بھی مشکل ہے اس میں عمر عزیز صرف کرنے سے گریز کی طرف اشارہ کرتا ہے یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ موجودہ سائنس کی جدید ترقیات و تحقیقات کو این منشاء قرآنی سمجھنا بھی غلط ہے جیسا کہ بعض تجدد پسند علماء نے لکھا ہے اور قرآن کو ان کا مخالف کہنا بھی غلط ہے جیسا کہ بعض قدامت پسند علماء نے کہا ہے سب طریقہ یہ ہے کہ قرآن نہ ان چیزوں کے بیان کے لیے آیا ہے نہ یہ اس کا موضوع بحث ہے نہ انسان کے لیے ان کا حاصل کرنا آسان ہے نہ انسانی ضروریات سے اس کا کوئی تعلق ہے قرآن ان معاملات میں ساکت ہے تجربات و مشاہدات سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو قرآن کے منافع کہنا بھی صحیح نہیں چاند کے اوپر پہنچنا رہنا بسنا اور وہاں کی معدنیات وغیرہ سنپہ اٹھانا وغیرہ سب اس میں داخل ہیں ان میں سے کوئی چیز مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہو جائے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں اور جب تک ثابت نہ ہو فا مفاعث کے تصورات بندنا اور اس میں عمر عزیز کے اوقات سلب کرنا بھی کوئی دانشمندی نہیں واللہ سبحانہ وتعالی آنم وعیبان وعیبان